اسلامباد اچ مجلس وحدت المسلمین دے زیر احتمام آل پاکستان شعبہ پارٹیز کانفرنس دا انعقاد کی تا گیا مزید احوال مہرگزن فردی ریپورٹ اچ اسلامباد اچ مجلس وحدت المسلمین دے زیر احتمام آل پاکستان شیعہ پارٹیز کانفرنس دا انعقاد کی تا گیا جہاں دچ مجلس وحدت المسلمین دے مرکزی جنرل سیکٹری راجہ عباس ناصر خطاب کرند ہوئے آکیا جو پاکستان اچھ امریکہ ولوں مسلمانوں کو لسانی مذہبی اتھ جغرافیہی تفرق کے ان تقسیم کی تمہدہ پہ انہائے ویا کیا جو اسلام اتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلاب بڑائی وجنالی فلم دی اور بھرپور مضمت کے رہن دہن پورے دنیا کے اندر پروٹیکلی اندر میں بوران کھڑے گی ہوئے ہیں اخلاقی بوران سیازی بوران معاشی سماکی بوران لہٰذا پاکستان کے اندر جتنی بھی غیر آدھی اور انیچرل سیسیٹیزن کو دی جاری ہیں یہ پاکستان کے گوبرانوں کے بور پر تماشا ہے اور پاکستان کے امام کے رائے کی خلاف رضی ہے ہم پہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان بھی نہ رہی ہے جنرے جو کانفرنس دے اختتام دے مجلس وعدت المسلمین دے ڈپٹی سیکٹری جنرل امین شہیدی کانفرنس دے علامیہ آتے مشترکہ لائے عمل پیش کیتا جنرے جونہ آکے جو ملک اتحاد واسطے ساری جماعتگو کا ٹھاکی تاویسی جہاں تک وزیر داخلہ کا تعلق ہے آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جھوٹ گولنے میں وہ مستر ہیں لہٰذا ان سے کسی سچ کی اور خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے جب بھی کوئی احساس واقعہ ہوتا ہے اس سے پہلے ان کو سب کچھ علم ہوتا ہے لیکن واقعہ پھر بھی ہو جاتا ہے اور واقعہ کے انجام پا جانے کے بعد بھی وہ تمام مشروعوں کو گرفتان کر دیتے ہیں لیکن دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر ہے آل پاکستان شیعہ پارٹیز کانفرینسیج مقررین چیف جسٹس کو بھی اپیل کی تھی جو شیعہ برادری دے قتل عام تے سو موٹو ایکشن کی تا مجلس وعدت المسلمین دے زیر احتمام آل پاکستان شیعہ پارٹیز کانفرینسیج ایک آلت زور دیتا گئے جو ملکی امن اتے سلامتی کی تے ریاستی دیارہ دی مضبوطی کو یقینی پڑھا ہے کیمرمین یاسر بلوج دینال مہرگنزنفر روحی ٹی وی اسلام آباد